ابو حریرہ رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں کوئی آدمی مومن سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت کے علاوہ ایمانی محبت کی بھی جرورت ہے ورنہ طبعی محبت تو جناب ابو طالب کو بھی تھی لیکن اسے مومن نہیں کہا گیا باپ اور اولاد کا خاص طور سے جکر فرمایا کیونکہ انسان ان سے بے حد محبت کرتا ہے پھر باپ کو پہلے کیا کیونکہ باپ سب کا ہوتا ہے جبکہ تمام کے لئے اولاد کا ہونا جروری نہیں اور نلباری ایک بٹا ایک سو ایک انس رجی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے لیکن اس کے آخر میں باپ اور اولاد کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ محبت کا اجافہ کیا ہے تفصیل ایک دوسری روایت میں ہے کی جب تک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے گی رامی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عجیج نہ سمجھے اس وقت تک ایمان پورا نہیں ہو سکتا